آپ سبھی دوستوں کو میرا پیار پیارا نمسکار دوستوں اس پوسٹ میں شیئر کریں گے پیتر دوست کی مکتی کا اپائے اس سمیں عدیق ماس چل لہا ہے ہندو در میں عدیق ماس کا مہت بہت زیادہ ہوتا ہے عدیق ماس ہر تیسری سال پڑھتا ہے سولہ اگست کو عدیق ماس کی عموشہ ہے عدیق ماس کی عموشہ ہر تیسری سال میں آتی ہے جس وجہ سے اس کا مہت کئی گناہ بڑھ جاتا ہے عموشہ پر کچھ اپائے کرنے سے پیتر دوستوں سے مکتی مل جاتی ہے عموشہ کے دن پویت نجیوں میں اسطان کا بھی بہت مہت سو ہوتا ہے آئیے جانتے ہیں ہاتھی ماس کی عموشہ کے دن پیتر دوستوں سے مکتی کے لیے کیا کرے اور کیا ہے اسٹی سامگری اور پیتر دوست ایسے لگتا ہے پیتر دوست آئیے جانتے ہیں دو تیس مانتاؤں کی امسار کنڈلی میں دوسرے چوتھے پاٹوے ساتوے نوے اور دسوے بھاو میں سور راہو یا سور سن کی یوٹی بننے پر پیتر دوست لگ جاتا ہے سور کی تلہ راشی میں رہنے پر یا راہو یا سن کی ساتھ یوٹی ہونے پر پیتر دوست کا پرباحو پڑ جاتا ہے اس کے ساتھ ہی لگنیس کا چھتے آٹھویں باروں میں بھاو میں ہونے اور لگنے راہو کے ہونے پر بھی پیتر دوست لگتا ہے پیتر دوست کی وجہ سے وقت کا جیون پریشانیوں سے بھر جاتا ہے آئیے جانتے ہیں پیتر دوست کا اپائے اس دوست سے مکتی کے لیے امہ وصیہ کے دن پیتر سنبھلے کارے کرنے چاہیے پیتروں کا اس ونڈ کر پنڈ دان کرنا چاہیے اور اپنی گلتیوں کے لیے معافی بھی ماننی چاہیے شراد کرم کروانا چاہیے شراد ودھی یہ ہے کسی سویوگ ودوان برامر کے جریعے ہی شراد کرم یعنی پنڈ دان ترپن کروانا چاہیے شراد کرم میں پوری شردہ سے برامر کو تو دان دیا ہی جاتا ہے ساتھ ہی یدی کسی گری جرورت مند کی سہایتہ بھی آپ کر سکے تو بہت پورنی ملتا ہے اس کے ساتھ ساتھ گائے کتے کووے آدھ پچھلوں کے لیے بھی بھوجن کا ایک انس جرور ڈالنا چاہیے یدی سمبھو ہو تو گنگا نڈی کے کنارے پر شراد کرم کروانا چاہیے یدی یہ سمبھو نہ ہو تو گھر پر بھی اسے کیا جا سکتا ہے برامروں کو بھوج کروانا چاہیے بھوجن کے بعد دان درچنا دے کر بھی انہیں سنتوست کریں یوگ برامر کی سہایتہ سے منترو چارن کریں اور پوزہ کے تشچاک جل سے ترپڑ کریں اس کے بعد جو بھوگ لگایا جا رہا ہے اس میں سے گائے کتے کووے آدھ کا حصہ الگ کر دینا چاہیے انہیں بھوجن ڈالتے سمیں اپنی پتروں کا اسمرن کرنا چاہیے منہی من ان سے شراد گرہ کرنے کا نیویتن کرنا چاہیے اس پوزہ کے لیے جو آوستک سامگری ہوتی ہے اسے نوٹ کر لیں آوستک سامگری ہے رولی سندور چھوٹی سپاری رچہ سوتر چاول جینیو کپور خلدی دیشی جی ماچس شہر کالا تل تلسی پتہ پان کا پتہ جو خون سامگری گڑ مٹی کا دیا روی بٹی اگر بٹی دہی جو کا آٹا گنگا جل خجور کیلا صفیب پھول اوڑد گائی کا دودھ گھی کھیر سواں کے چاول موڑ اور گنہ یہ تھی شراد پوزہ کی اوشت سامگری اور دوستو اس وقت سے آپ شراد کر کے ان اوپائے سے آپ پھر تو دوست سے ملتی پاسکتے ہیں ہمیں اب اس پورٹ سے دوستو آگیا دیجئے آج سے اسی ایک ملاقات ہوگی نئی پورٹ کے ساتھ تب تک کے لئے آپ سبھی کو میرا پیار پڑھا نمسکار ملتی پیار پڑھا